ہیلو دوستو تو دوستو اگر آپ بھی گورنمنٹ جاپ کی تیاری کر رہے ہیں اور آگے چل کہ آپ ایک بی ایس ایپ کونسٹیبل برنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بی ایس ایپ کونسٹیبل کے اقزام کو کلیر کرنا ہوتا ہے لیکن کسی بھی اقزام کو کلیر کرنے سے پہلے آپ کو اس کے اقزام پیٹن اور اس کے سلیبس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بی ایس ایپ کونسٹیبل کے اگزام پیٹن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بی ایس ایپ کونسٹیبل بننے کے لیے آپ کے پاس ہی یوگتہ کیا ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے چشٹ کتنی ہونا چاہیے اس میں رننگ کتنا کرایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پوری ڈیٹلز بتائیں گے کہ بی ایس ایپ کونسٹیبل بننے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے اور اس کے ایک جام پیٹرن اس کلی بر سپ کے بارے میں اس کی سیلی کے بارے میں پوری ڈیٹرز میں اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیل فل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک جارور دیکھیں تو آئیے اس سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواغت ہے ہماری یوٹیوب چینل کر یہ فوکس ٹو پینس زیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں بھی بیئے سب کونسٹیبل بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ یوگہتہ کیا ہونی چاہیے تو اگر آپ بھی بیئے سب کونسٹیبل بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ٹن تھے یا پھٹ ٹوالت پاس ہونا چاہیے آپ کا ٹین تھے یا پھٹ ٹوالت کی سیوش ٹیم یعنی سائنس کومرس آرٹ کی سیوش ٹیم سے ہو سکتا ہے دوستو بیئے سب کونسٹیبل کے لیے ٹین تھ کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹوالت کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ 12 پاس رہے گا تو آپ کو زیادہ بینیفٹ آگئے ملتا ہے اس کا سانس اگر ہم بات کریں بی ایس اپ کانسٹیبل کے لیے آپ کی آج سی میں تو آپ کی عمر 18 سے 25 عرص کے بیچ میں ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کے لیے عویدن کر پائیں گے یا جی آپ یہ سٹی ایسی کانڈیڈیٹ ہیں تو عمر میں آپ کو کچھ چھوٹ آہاں پہ دیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ پر ہوتا ہے فیسکل ریکوارمنٹ یعنی کی ساری ریکی یوگت آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے اگر آپ بی ایس اپ کانسٹیبل بننا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں بھی ایس اپ کانسٹیبل بننا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آپ کی ہائٹ دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کی ہائٹ 165 سنٹی میٹر یا جی آپ فیمل کانڈیڈیٹ ہیں تو آپ کی ہائٹ 155 سنٹی میٹر ہونی چاہیے جیسے نمبر پہ آتا ہے آپ کا چیسٹ جو چیسٹ جو ہوتا ہے صرف میل کنڈی ریٹ کے لیے ہوتا ہے تو آپ کا چیسٹ 77 سے 82 سنٹی میرے کے بیچ میں ہونا چاہیے چیسٹ میں بھی یا سٹی ایسی کنڈی ریٹ کو ہاں پہ چھوٹ دیا جاتا ہے اور تیسے نمبر پہ آتا ہے آپ کی آنکھیں دوستو آپ کی آنکھیں دم سوست ہونی چاہیے یعنی کہ 6x6 یا 6x9 آپ کی آنکھیں ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے آوے دن کر پائیں گے اس کے ساتھ جو کنڈی ریٹ ہونا چاہیے یعنی کہ جو سٹوڈنٹ ابھی اس سب کانسٹیٹ بڑھنا چاہتے ہیں وہ فیزکلی اور منٹلی روف سے فٹ ہونے چاہیے تب ہی آپ اس میں آوے دن کر پائیں گے اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو فیزکل میں رننگ کتنی کرا جاتی ہے دوستو اگر آپ میل کنڈی ریٹ ہیں تو آپ کو پانچ کلومیٹر کے لیے آپ کو چوبیس منٹ کا اس میں سمیں دیا جاتا ہے رننگ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو جی آپ فیمیل کنڈی ریٹ ہیں تو آپ کو ون پائنٹ سکس کلومیٹر کے لیے آپ کو ساڑھے آٹھ منٹ کا سمیں اس میں دیا جاتا ہے رننگ کے لیے آئیے پوری ڈیٹلز میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ ٹول سے لے کے بی ایس اپ کانسٹیبل بننے تک آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے پوری ڈیٹلز میں جانگاری لے لیتے ہیں دوستو بی ایس اپ کانسٹیبل بننے کے لیے سب سے پہلے اپنا ٹینتھ اپیٹ ٹول پاس کر لے اس کے بعد سمیں سمیں پر بی ایس اپ کانسٹیبل کی ویکنسی نکالی جاتی ہے جب یہ ویکنسی آتی ہے تو اس میں آپ کو آویدن کرنا ہوتا ہے دوستو ویکنسی میں آویدن کرنے کے بعد سب سے پہلے اس میں آپ کا فیزکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے فیزکل میں آپ کے سب سے پہلے رننگ کرائی جاتی ہے رننگ میں آپ کو پہلے بتا دیا ہے کتنا کرنا ہوتا ہے میل فی میل کے لیے اس کے بعد جیسے آپ فیجکل میں آپ کی ہائٹ وغیرے آپ کا چیک کیا جاتا ہے پوری طرح سے آپ کو فیجکلی وہاں پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے فیجکل کو کلیر کرنے کے بعد آپ کا ریٹن ایجام کرا جاتا ہے دوستو ریٹن ایجام کا سلیبس کیسا ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیں گے جیسے آپ ریٹن ایجام کو بھی کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے دوستو میڈیکل میں آپ کے پورے باڈی کے چیک اپ کیا جاتا ہے دوستو میڈیکل میں آپ کے پورے آنکھ کان اور پلڈ گروپ آپ کا کون سا ہے یہ ساری جانکاری آپ کو میڈیکل میں پوری طرح سے میڈیکلی آپ سے آپ کا چیک اپ کیا جاتا ہے دوستو میڈیکل کو کلیر کرنے کے بعد سب سے لاسٹ میں آپ کا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوتا ہے دوستو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں آپ کے ادھار کارڈ آپ کے مارسیٹ 1012 کی مارسیٹ اور کافی سارے جو بھی وہاں پہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس وہاں پہ آپ کو سمیٹ کرنا ہوتا ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے بعد آپ بیس اپ کونسٹیبل بن جاتے ہیں اب آئیے بات کر لیتے ہیں کہ بیس اپ کونسٹیبل کے اگزام کا اگزام پیٹن اس کا سلیبس کیسا ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں بیس اپ کونسٹیبل کے اگزام پیٹن اس کے سلیبس کے بارے میں تو اس میں ایک پیپر کرا جاتا ہے دوستو اس میں آپ کو سو کیوشن پوچھے جاتے ہیں آپ کے پیپر میں اور اس میں سو مارکس اندھاریت ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کیوشن کے لیے آپ کو ایک مارکس دیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو دو گھنٹی کا پیپر ہوتا ہے یعنی کہ یہ پیپر کو ہل کرنے کے لیے آپ کو دو گھنٹی کا سمیں دیا جاتا ہے یہ پیپر نگیٹیو مارکنگ بھی ہوتا ہے تو آپ کو اچھے سے تیاری کر کے اس exam کو دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ آئیے بات کر لیتے ہیں جو کافی سائے students جانا چاہتے ہیں کہ کون سے سبجکٹ سے کتنا question پوچھا جاتا ہے جس سے آپ کو پچیس question پوچھے جاتے ہیں جس کے بعد آتا ہے آپ کا جس کے لئے آپ کو پچیس question پوچھے جاتے ہیں جس کے لئے آپ کو پچیس markز میں نردھاریت ہوتے ہیں اس کے بعد تیسے نمبر پہ آتا ہے آپ کا ہندی اور انگلیس یعنی کہ دونوں سبجکٹ سے آپ کو اس میں question پوچھے جاتے ہیں ملا کی جس سے آپ کو پچیس question پوچھے جاتے ہیں جس کے لئے آپ کو پچیس markز میں دھاریت ہوتے ہیں سب سے last میں آتا ہے آپ کا analytics aptitude جس سے بھی آپ کو پچیس question پوچھے جاتے ہیں جس کے لئے پچیس markز میں دھاریت ہوتے ہیں اس پیپر کو ہر کرنے کے لئے آپ کو دو گھنٹے کا سمیں دیے جاتا ہے کچھ ایسے پرگار اس کا exam pattern اس کا syllabus ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جو کافی سارے student جانا چاہتے ہیں کہ BSF constable بن جانے کے بعد ہمیں سہلی کتی ملتی ہے تو اگر آپ بات کریں BSF constable کی سہلی کہ تو ان کی starting سہلی 23,527 روبے تک ان کی starting سہلی ہوتی ہے اس کے لاؤ گورنمنٹ دور کافی سارے بھاتیں بھی انہیں provide کیے جاتے ہیں دوستر جیسے آپ کا experience بڑھتا ہے جیسے آپ BSF constable پر کار کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا promotion ہوتا ہے آپ کی سہلی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے تو دوستر یہ تھی جانکاری BSF constable کے بارے میں I hope آپ سمجھ گئیں گے کہ BSF constable کے لئے آپ کے پاس یوگیتہ کیا ہونی چاہیے physical requirement height کتنی ہونی چاہیے chest کتنا ہونے چاہیے کون سا document جاتا ہے اس کا exam patterns claves کیسا ہوتا ہے BSF constable بننے کے بعد سہلی کتنی ملتی ہے ان سب کے بارے میں پوری details میں ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے تو دوستر لائکن کو پریس کرنا نہ بولے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے جائے ہیں